بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام باتیں جاننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئکان کو پریس کرنا مت بولیں آج ہم بات کرتے ہیں لیور فنکشن ٹیس کے حوالے سے یہ جیگر کا ٹیس کیا چیز ہوتی ہے جیگر کا ٹیس ایک سیٹ آف ٹیس ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے انزائم اور پروٹینز کا جو اینا ٹیس کیا جا سکتا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ہمارا جیگر نارملی تمام کام سر انجام دے رہا ہے یا اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیمیج یا کوئی پرابلمز تو نہیں آئی تو جیگر کے فنکشنز کو ٹیس کرنے کے لئے لیور فنکشن ٹیس جو ہے نا وہ آپ لیبارٹی سے ضرور کروائیں تاکہ آپ اپنے جیگر کے تمام جو فنکشنز ہیں اس کو نارملی دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی پرابلمز تو نہیں آ رہی یا جیگر کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جیسے کہ ہیپیٹیٹس بی ہے یا ہیپیٹیٹس سی ہے یہ جیگر کی جو جتنی بیماریاں ہیں ان کو ہم ڈیائیگنوز کرنے کے لئے لیور فنکشن ٹیس کے ساتھ ہیپیٹیٹس بی کو بھی ہم ٹیس کروائیں ہیپیٹیٹس سی کو بھی ہیپیٹیٹس بی اور سی ایک ایسا وائرس ہے جو ہمارے جیگر کے اندر جب انٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس سے یہ پتا چلایا جا سکتا ہے کہ یہ جیگر کا جو وائرس ہے یہ آج سے مہینہ پہلے یا کئی سال پہلے ہمارے جسم میں انٹر ہوا ہے پہلے پانچ سے دس سال کے اندر اس کی کوئی سیمٹمز ہمارے جسم میں شو نہیں ہوتی انسان ایک نارمل زندگی گزارہ ہوتا ہے لیکن جب آپ لیور فنکشن ٹیس کرواتے ہیں تو وہاں سے جب یہ ایل ٹی اور ای ایس ٹی ریز آتے ہیں یا بلربن اس میں زیادہ ہوتا ہے یا ہمارے الکلائن فاسفٹیز انزائم جو ہیں وہ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے جیسے کہ ہیپیٹیٹس بی ہے یا ہیپیٹیٹس سی ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے آپ ہیپیٹیٹس کا ٹیس بی اور سی کی سکریننگ بھی کروائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ داکس اب یہ پی سی آر ٹیس کیا چیز ہوتی ہے یا مقدار والا ٹیسٹ ہم نے کروانا ہے تو مقدار والا ٹیسٹ بیسیکلی پی سی آر کو کہتے ہیں جسے کہ جس کو پولیمریز چین ریاکشن سیس بھی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئیٹیٹیو ٹیسٹ ہے ہیپیٹیٹس سی کا پی سی آر جو ہے وہ پی سی آر میں بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے جسے میں وائرس موجود ہے جو موجودگی ہے ہم اس کو ہیپیٹیٹس جو کوالیٹیٹیو پی سی آر ہے اس کے ذریعے جان سکتے ہیں یا اس سے بہتر جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ہیپیٹیٹس پی سی آر کوانٹیٹیٹیو کوانٹیٹیٹیو میں آپ اس کی موجودگی بھی کا بھی پتا چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی مقدار کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ وائرس کی نمبر آف کپیز کتنی ہیں اور اگر اس کا اب تو بڑی آسانی سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی آویلیبل ہے تین سے چار ماہ کا اورل ٹریٹمنٹ موجود ہے آپ اگر ہیپیٹیٹس یا بی سے متاثر ہیں تو آپ اپنے جو ہیپیٹیٹس کے سینٹرز ہیں گارمنٹ کے وہاں سے اپنا پی سی آر کروائیں یا کسی بھی ادر لبارٹریز سے اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا یہ ٹریٹمنٹ دو سے تین ماہ کے بعد آپ کا جو ہیپیٹیٹس بی اور ہیپیٹیٹس سی وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے تو کوالیٹیٹیو پی سی آر اور کوانٹیٹیو پی سی آر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں وائرس موجود ہے اور وہ کتنی مقدار کے ساتھ موجود ہے تو اس کے لئے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر میں کوئی پرابلم ہے یا جگر نارمل فنکشن سر انجام دے رہا ہے تو اس میں آپ لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں ہیپیٹیٹس بی اور سی کی سکریننگ کروائیں اگر آپ کا ہیپیٹیٹس بی یا ہیپیٹیٹس سی میں سے کوئی ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو آپ اس کے لئے پی سی آر کی طرف جائیں پی سی آر آپ کو بتائے گا بہتر طریقے سے کہ آپ کے جگر میں ہیپیٹیٹس سی کا وائرس یا بی کا وائرس موجود ہے اور وہ کتنی مقدار کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے علاج مالچے میں جو بھی پوسیبل ٹیسٹ ہیں وہ آئیں تاکہ آپ کسی بھی خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ